بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پچھلے سے پچھلے جمعے کو ایک بات کہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہ تھی کہ آپ جس عمر میں ہیں آپ جس عمر میں ہیں ایک بڑا سا خواب سوچیں ایک برنگ ڈیزائر اپنے اندر زندہ کریں اور پھر اس کی تلاش میں لگ جائیں تو کن کن لوگوں نے میں اگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنا خواب جو ہے اپنا دونوں آنکھوں سے دیکھا ہوا خواب سوچا سمجھا ہوا خواب دیکھا ہے اور وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے کوششاں ہیں رہا ہاتھ کھڑا کریں گے ایک سٹوڈنٹ کا ہاتھ کھڑا ہے باقی کسی نے نہیں کیا دو نے کیا ہے چلے اس کا مطلب ہے کہ آپ تو سارے ہاتھ کھڑا کر دیں گے لیکن یاد رکھیں کہ لگتا ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کا کوئی خواب جو ہے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو دیر نہ لگائیں وقت گزر جاتا ہے اور اتنی جلدی سے گزرتا ہے کہ آپ اس وقت بچے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد بچوں کے باپ بن جائیں گے اور پھر جو ہے گنجائش نہیں رہتی جل سے جل ایک بڑا خواب میں آپ سب سے آپ سب سے امید رکھتا ہوں جتنے آپ ذہین طالب علم ہیں جتنے آپ سمیدار ہیں اور جتنا آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ جو ہے ایک خواب جو ہے ایک منزل جو ہے اپنے لئے متعین کریں منزل جاد رکھیں صرف اسی کو ملتی ہے جس کی کوئی منزل ہوتی ہے جس کی منزل ہی نہیں تو اس کو کیا ملے گا گھٹا منزل کہاں ہے آپ کی منزل کس جگہ پہ ہے کیسی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا تو فارگارسک فیصلہ کرو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو اور میں نے کہا تھا کہ جو خواب بھی ہو جو بھی منزل ہو بہت بڑی منزل ہو جب آپ اس منزل پہ پہنچیں تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ واقعی میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے چھوٹی موٹی منزل نہ ہو یہ آپ سب کیلئے ضروری ہے اگر زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہیں اگر تو رہنا چاہتے ہیں کہ بس نارمل زندگی گزارنی ہے بس عام سی زندگی گزارنی ہے تو پھر خوابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ بڑی منزل کی تلاش میں ہیں تو پھر سب سے پہلے منزل کا ہونا ضروری ہے کیونکہ مسافر کی اگر منزل نہ ہو عوارہ گرد اور مسافر میں کیا فرق ہے جانتے ہیں عوارہ گرد کی کوئی منزل نہیں ہوتی عوارہ گرد کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ایک مقام میں گس جاتا ہے کبھی دوسرے میں کبھی ایک بستر سے اٹھتا ہے تو دوسرے پہ لیٹ جاتا ہے لیکن مسافر جو ہے اس کی منزل ہوتی ہے مسافر جو ہے اپنا سمان اٹھاتا ہے کندوں پہ ڈال کے چل پڑتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ بڑا اہم بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے پچھلے اس وقت بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ منزل پہ صرف اس نے پہنچنا ہے جس کی منزل ہے تو دیر نہ لگائیں لگ جائیں اس پہ سوچیں اور اپنی منزل متعین کریں اور اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے منزل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قید آباد میں آپ جانتے ہیں کہ دل ہارٹ سپیشلسٹ کوئی نہیں ہے کارڈیالوجی سنٹر کوئی نہیں ہے اور روزانہ آپ سنتے ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر یا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک اموات ہو رہی ہیں کوئی نہ کوئی انسان جو ہے اس دنیا سے گزر جاتا ہے وہ جو ہے کارڈیالوجیسٹ کے پاس نہیں پہنچ سکتا جانتے ہیں آپ کی برادری میں آپ کے شہر میں آپ کے محلے میں یہ ہو رہا ہے آپ ہی میں سے کوئی بچہ یہ ارادہ کر لے کہ میں نے کارڈیالوجیسٹ بن کے ادھر اتنا بڑا آسپیٹل کھولنا ہے کہ انشاءاللہ میرے شہر کا میرے گاؤں کا میرے علاقے کا کوئی لوگ کوئی انسان جو ہے وہ اس دل کی تکلیف سے نہیں مرے گا انشاءاللہ اور میں یہ کر گزروں گا آپ میں سے کوئی بچہ یہ ارادہ کر لے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پتنی کتنے لوگ ہیں جو کتنی قیمتی زندگیاں ہیں جو آپ بچا سکتے ہیں اسی طرح کے ارادے کریں اپنے لئے نہیں ملک کے لئے انسانیت کے لئے اپنے شہر کے لئے اپنی برادری کے لئے تو آپ چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹے ارادے نہیں ہیں بڑے ارادے ہیں اس طرح کے ارادے کریں گے تو وہ سب جو ہے اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے اور اتنے لوگ اگر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ اور شہر جو ہے وہ جنت بن جائے گی یا ہر فسیلٹی ہوگی آج میں اس سے تھوڑا سا آگے نکلنا چاہتا ہوں کہ جب منزل متعین کر لیں تو پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں تارک بن زیاد نے کشتیاں جلائیں تھی اس لئے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھ سکیں پیچھے مڑ کے دیکھنے والا بس پیچھے ہی دیکھتا رہتا ہے اور آگے نہیں چل سکتا اس لئے منزل متعین کرنے کے بعد اپنا ساری توجہ اس پہ مرکوز کر دیں اپنی ساری توانائیاں اس کے اوپر لگا دیں ایک چھوٹا سا تجربہ ہم کرتے تھے آپ بھی کبھی کریں ایک چھوٹا سا شیشہ جس کو کنویکس لنز ہے یا کنکیو ہے لنز کے اوپر ہم اتنی سی سورج کی روشنی مرکوز کرتے ہیں اور نیچے کاغذ جب کو کپڑا رکھ دیتے ہیں تو اس کو آگ لگ جاتی ہے صرف ہم نے دو دو انچ ڈیامیٹر کا ایک لنز لیا ہے اور روشنی کو ایک جگہ پہ فوکس کیا ہے تو برننگ ایفیکٹ جب آپ کے پاس اتنی توانائیاں ہیں جب آپ ایک نکتے پہ ایک سمت میں ان توانائیوں کو لگا دیں گے تو یقین جانے کہ آپ کی صلاحیتیں آپ کو کہیں تک پہنچا دیں گی ہماری صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں آج تک کسی بھی انسان نے جو نون ہسٹری ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے بھی اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال انسان نے کیا ہی نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا چیز بنایا ہے جو انسان کو خود نہیں بتا اور آئنسٹین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سات فیصد یا نو فیصد اپنا دماغ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے بہت زیادہ صلاحیتیں دیئے ہیں جو ہمیں خود نہیں پتا ہم سوچیں گے کہ ہم بیسیت انسان انسان کی تعریف کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ باقی جانور بھی بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتے ہوں ہو سکتا ہے گھوڑے اکٹھے بیٹھ کے سوچتے ہوں کہ یاری انسان کیا چیز ہے چھوڑا سا تو ہے ہاں جی گھوڑا جو ہے ہم سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے گھوڑا جو ہے اس کی حص جو ہے زیادہ تیز ہے تو ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں بھی کہتا ہو کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح ہاتھی اور چیتے بھی کہتے ہوں کہ یار انسان تو کچھ بھی نہیں ہے ہم بڑی چیز ہے لیکن بیڑے سچ ہے کہ انسان انسان نے کیا کچھ کر دکھایا ہے اور کیا کر رہا ہے کبھی سوچیں تو سہی اتنے بڑے پلازاز اتنے بڑے ڈیم کیا کیا چیز دریاؤں کے روخ اس نے موڑ دیئے ہیں اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال ہی نہیں کیا بہت کم صلاحیتوں کا استعمال ابھی بھی ہو رہا ہے تو آپ سے آپ بچوں سے جو کل کے نوجوان ہوں گے اور پھر جوان ہوں گے آپ سے امید ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور صلاحیتوں کا استعمال اس وقت ہوگا جب آپ اپنی منزل کی طرف پوری طرح فوکس ہو کے کنسنٹریشن یہ فوکس ہونا انتہائی ضروری ہے میں ایک چھوٹی سی ایک الکمیسٹ ایک نوول ہے الکمیسٹ اس میں ایک لڑکا ہے شیپرڈ ہے اس کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ شیپرڈ جو ہے یہ سپین کے علاقے میں شیپرڈ جانتے انہیں چروہ یہ سپین کے ایک علاقے میں رہتا تھا اور اس کو ایک خواب آتا ہے کہ ایک خزانہ دفن ہے زمین پہ کہیں خزانہ دفن ہے اور وہ تیرا انتظار کر رہا ہے یہ سارا سمبول ہے سوچنے کی کوشش کرنا یہ ہے کیا تو وہ لڑکا سوچتا ہے کہ یہ خواب اس کو بار بار آتا ہے وہ کسی کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں مجھے دست بھیڑیں دے دیں تو میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں وہ اس کو دست بھیڑیں دے دیتا ہے اور اس کو تعبیر صرف اتنی بتاتا ہے کہ اگر آپ اس خواب کی تلاش میں چل پڑیں تو یہ خزانہ آپ کو مل جائے گا وہ پھر پوچھتے ہیں پوچھتا ہے کہ یہ تو کوئی تعبیر نہ ہوئی مجھے تو یہ بتائیں کہ یہ خزانہ کہاں پہ ہے اس نے کہ اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا بس اس نے وہ پرشان ہوا کہ دس بھیڑے میں نے دی دی ہیں اور اتنا سے بات اس نے بتائی ہے کہ خزانہ ہے اور اگر آپ اس کی تلاش کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا بہرحال وہ جو ہے چل پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی ساری اس کی بھیڑے بک جاتی ہیں اور وہ چلتا رہتا ہے اس کو راستے میں بڑے بڑی لیکن آخر کار میں مخصر بتا رہا ہوں اس میں کئی واقعات اور بھی ہیں لیکن وہ جو ہے آخر کار وہاں پہنچتا ہے ایرام مصر کے نزدیک خواب میں وہ ایک شکل دیکھتا ہے کہ ایسی جگہ ہے لیکن اس کو بتانے والا کوئی نہیں کہ وہ کون سا منظر ہے کون سی شروع کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اتنی دیر میں ایک ڈکیت آ جاتا ہے ڈکیت اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے اس نے کہا کہ تم نے کیا نکالا ہے مجھے دکھاؤ وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں مل اس نے ایک خواب آیا تھا کہ خزانہ دفن ہے اس لیے میں اس کی خدائی کی ہے اچھا ڈکیت بڑا ہستا ہے وہ کہتا تم تو پاگل ہو کل سیون چار لی سیون براو ایک بیس ہوئی تین میں پاگل ہوں تو اسے کہا کہ تم تو پاگل ہو اس طرح کے خواب تو مجھے بھی آئے ہیں لیکن میں نے تو اس کی پیچھے نہیں چلا کیونکہ میں تو پاگل نہیں ہوں مجھے خواب آیا ہے کہ سپین کا ایک پرانا چرچ ہے وہاں بکریاں بندی رہتی ہیں اور اس پرانے چرچ میں خزانہ دفن ہے لیکن میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مصر سے جا کے سپین میں اس کی تلاش کروں لڑکا وہ سنتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے اور واپس چل پڑتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ کہانی کے شروع میں میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ بکریاں چلاتا ہے اور شام کو اپنی بکریاں ایک سپین کے اندر پرانا چرچ ہے جس میں جا کے وہ چرچ کے اندر خدائی کرتا ہے اور اس کو وہ خزانہ مل جاتا ہے کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن کئی سبق چھوڑ کے جاتی ہے یہ سارا جو کچھ اس نے استعمال کیا ہے یہ سمبلز ہیں لیکن اصل کہانی اگر سوچیں تو سب سے پہلے کیا تھا کہ اس کا ایک خواب تھا کیا تھا خواب اور اس خواب کی جستجو میں وہ چل پڑا اور وہ سفر اس کا بتائیں تو اتنا لمبا اتنا طویل اور اتنا مشکل لیکن وہ اس سفر پہ چلتا رہا چلتا رہا وہاں بھی پہنچ گیا سمجھ لیکن پھر اس کو واپس خزانہ کہاں سے ملا خزانہ اس وقت بھی اس کے پاؤں کے نیچے تھا لیکن ملا کب ملا تب جب اس نے اپنے خواب کی تلاش میں نکلا تو یہ یاد رکھیں کہ وہ خزانہ آج بھی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے آپ کے پاؤں کے نیچے ہے مت دیکھیں ادھر جہاں آپ رہتے ہیں جس زمین پہ رہتے ہیں خزانہ آپ کے پاس ہے لیکن ملے گا صرف اس کو جو میند کرے گا جو اس کی جستجو کرے گا جو اس کے لئے چل نکلے گا یہ سارا سمبل ہے اور اس نوولس نے بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ اگر کیا خزانہ ہوتا بھی آپ کے قریب ہی ہے آپ کے پاؤں کے نیچے بھی ہے تو ملے گا نہیں ملے گا صرف اس وقت جب آپ اس کے لئے جد و جہد کریں گے تو اس میں دو چیزیں ملتی ہیں نمبر ایک خواب نمبر دو اس کی تلاش اس کے لئے محنت تلاش کرنا ہے اسے اور اس کے لئے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی رکاوٹیں یاد رکھئے دو قسم کی ہوتی ہیں ایک رکاوٹیں جو فیزیکل ہیں اور دوسری ہے سیکولاجیکل فیزیکل رکاوٹیں سن رہے ہیں فیزیکل رکاوٹیں کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر سیکولاجیکل رکاوٹیں اپنے دماغ کے اندر سے رکاوٹیں نکال دیں تو فیزیکل رکاوٹیں کچھ بھی نہیں ہیں آپ پہاڑوں کے اوپر سے گزر سکتے ہیں آپ دریا کر سکتے ہیں آپ سمندروں کو پھار سکتے ہیں فیزیکل رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے رکاوٹ ہے تو آپ کے ذہن کے اندر ہے جو نہیں مانتا کہ آپ کر سکتے ہیں یہ ہی رکاوٹ ہے اور یہ رکاوٹیں بعض اوقات کیسے کر سکتا ہے اتنا بڑا کام تو کیسے کر سکتا ہے اور فورا ہمارا ذہن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کر سکتا بعض اوقات آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یار تو کیا چیز ہے اصل رکاوتے یہی ہیں یہ نفسیاتی رکاوتے ہیں یہ آپ کے ذہن کے اندر چھپے ہوئے جراسیم ہیں یہ آپ کے ذہن کے اندر دماغ کے اندر چھپے ہوئے یہ لیچز ہیں لیچز اردو میں پھر نہیں کیا کہتے اسے جوکس ہیں جو آپ کے اندر چپٹی ہوئی ہیں جو آگے جب بڑھنا تم کیا کر سکتے ہو یہ سب سے بڑی رکاوت ہے جس دن آپ ان جراسیم کو ان لیچز کو ان جوکس کو مار دیتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر آپ کرتے ہی چلے جاتے ہیں جو دوسری رکاوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری رکاوتے آتی ہیں اور انسان اپنے عظم سے ہمت سے اس کو عبور کر لیتا ہے تو اپنے ذین کے اندر سے بیٹے اپنے ذین کے اندر سے یہ رکاوتے ختم کر دیں اور ایک ہی مسمم ارادہ یہ میرا خواب ہے اور مجھے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی میرے اندر وہ تمام سلاحیتیں ہیں میری جستجو میری جستجو جد و جود جاری رہے گی اور صرف میں نے اپنی منزل پہ پہنچ کے دم لینا ہے تھانکیو وری مچ بجی